کہ تراوی میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے لیکن قرآن مجید ختم کرنا ضروری نہیں ہے قرآن کا جو رمضان سے تعلق ہے تراوی سے تعلق اس کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ انصاف ہو یعنی آدمی تجوید کے ساتھ ٹھہے ٹھہر کے اتنا سے قرآن پڑھے لیکن بہت سارے بھائی رمضان میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید ختم ہو جائے اور اس شکر میں قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت کے ساتھ بحرمتی کرتے ہیں تو اس سے اصل مقصود پورا نہیں ہوتا اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ایسی تلاوت ہو کہ اجیسا کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن خود بول اٹھے کہ اے اللہ اس نے جاک کر میری تلاوت کی ہے تو اسے بخش دے یہ قرآن خود بول دے لیکن اگر ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اس طرح سے قرآن پڑھیں گے اس کی بحرمتی ہو تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا قرآن مجید کو ہم اپنے حق میں سیفارش کرتا ہو پائیں گے بلکل نہیں رانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جہاں اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں پورے رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا ہے اور اسی کے لئے پوری کوشی کرتے ہیں کہ الحمد سے شروع کریں گے انناس تک ختم کریں گے اس سے کسی بھی صورت سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے چاہے مسلح کیسے بھی ہوں کس طرح کے بھی ہوں لیکن ہمیں کسی بھی حال میں قرآن مجید ختم کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان کے تین چار دن پہلے قرآن ختم ہو گیا تو اب لاش کی جو دو تین دن کی تراویہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تو اس کو جھٹ پٹ ختم کر دو کیا سوتے ہیں کہ اب تو قرآن ختم ہو گیا ابھی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے سمجھنا چاہئے کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات اپنی جگہ پر اہم ہے اور ہر رات میں قرآن کو سکون اور اتنا کے ساتھ پڑھنا چاہئے ایک اور غلط فیم یہ آگئی ہے جہاں یہ بات ذہن میں آئی کہ قرآن ختم کرنا ہے تو وہیں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی طریقہ اپنا لیا کہ قرآن ختم کرنا ہے تو ہم رمضان میں ایک ہی رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اور باقی ہم آرام کرتے ہیں چنانچہ کچھ لوگ شبینہ کے نام سے ایک رات تراوی کا بڑی تراوی کا احتمام کرتے ہیں پوری رات تراوی پڑھتے ہیں اور اس رات میں قرآن مجید کو پورا ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس رات سے پہلے یا اس رات کے بعد کسی رات میں ان کو تراوی پڑھنے کی تفیق نہیں ہوتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن ختم کر لیا ہے اب ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو میرے بھائی یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا اگر ہم رمضان میں قرآن سے جننا چاہتے ہیں تو پورے ماہ ہر رات میں ہر تراوی میں قرآن مجید کو اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھیں اور جہاں یہ بات غلط ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا ہے وہی یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی یہ ذہن بنا لے کہ پورے رمضان میں تراوی کے اندر ہی قرآن ختم نہ چاہیے ہاں اس بات کو ہم غلط نہیں کہتے کہ کوئی قرآن ختم کر رہا ہے اگر اتنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کوئی قرآن ختم کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے لیکن اس بات کی پابندی اپنا لینا کہ نہیں ہمیں تراوی میں قرآن ختم ہی کرنا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ آدھا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی آدمی کو قرآن یاد نہیں وہ ایک ہی پارہ گھما گھما کی بھی پڑھ سکتا ہے ہر عکت میں لیکن یہ کہ شروع سے لے کر آخری تک ختم کرنا ہے تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں آئی کہ تراوی میں آپ کو قرآن مجید ختم کرنا ہے ہاں قرآن مجید ختم کرنا ہے تو اس تعلق سے حدیثیں ہیں کہ رمضان ہی نہیں بلکہ سال کے بارہ ماہ میں سے ہر ماہ قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے چنانچہ سنو نبی دعوت کی حدیث حدیث عمر 1388 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرائل قرآن فی شہر کہ قرآن مجید ایک ماہ میں ختم کرو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر ماہ قرآن ختم ہونا چاہئے ایک مسلمان کی کوشش ہونے چاہئے کہ وہ ہر ماہ ایک قرآن ختم کرے لیکن یہ کیسے اس کے لئے نمازوں کی شرط نہیں ہے بلکہ ایسے ہی تلاوت کر کے وہ قرآن مجید ختم کر سکتا ہے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سہی بخاری میں حدیث ہم اچھے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا احتمام کرتے تھے کہ رمضان میں پورا قرآن شریف ختم کریں لیکن کیسے آپ تلاوت کر کے ختم کرتے تھے جبریل اسلام کے ساتھ بڑھ کے ختم کرتے تھے یہ تراوی میں ختم کرنے کا احتمام نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ صحابہ اکرام سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے ہو سکتا ہے صحابہ قرآن نے کیا ہو لیکن روایات میں ایسا نہیں ملتا روایات میں جو ملتا ہے کہ وہ تراوی پڑھتے تھے اس میں قرآن پڑھتے تھے لیکن اس بات کا اتمام کہ قرآن ختم ہونا چاہیے اس بات کی سراحت کسی روایت میں نہیں ملتی ہے اس لئے ہمیں تراوی سکون سے پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اور اگر قرآن ختم کرنے کا شوق ہے تو ایسے ہی بیٹھ کے تلاوت کر کے قرآن ختم کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ اکرمزم سے عملا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ اکرمزم پڑھتے بھی قرآن ختم کرتے تھے اور قولن بھی ثبوت ملتا ہے سنان بیداد کے حضی سے کہ اللہ اکرمزم نے کہا بھی ہے کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرو اور خود رمضان میں آپ نے قرآن ختم کیا ہے تو قرآن ختم کرنے کا جس کو بھی شوق ہے وہ قرآن مجید کا نسخہ لے بیٹھے پڑھے تلاوت کرے روز پڑھے اور پورے رمضان میں قرآن ختم کرے لیکن سب کو مجبور نہ کرے کہ چلو ہم جا کے تراویے میں ہی قرآن ختم کریں گے قرآن ختم کوئی کر رہا تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن ختم کرنے کے چکر میں تراویے کی نماز کو ڈشٹرپ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک سے اس کو ادا کرنا چاہیے تو یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جو تعلق تھا اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں